ہلو دوستو آج میں بنانے جا رہی ہوں اپنے طریقے سے اور آسان طریقے سے سہودانہ کی کھیر السلام علیکم دوستو میں ہوں رفت پرمین اول آور کیچن میں آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکیو اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ جو فل فیٹ کریم سو گرام ساوودانہ اس چمچ سے تین چمچ چینی اور ڈرائی فروٹس الانچی کا پاورڈر سب سے پہلے ساوودانہ کو دھو کر اسے دودھ میں سوک کریں گے دیکھیں اسے میں نے دھو لیا ہے اس کو دھونا بہت ضروری ہے اس کے اوپر سٹارچ ہوتا ہے وہ اچھے سے نکل جائے نہیں تو کھیر میں کیا ہوگا کہ بلکل عجیب طرح سے لسیلا لسیلا ٹاکا بن جائے گا اور دانا دانا الگ الگ نہیں ہوگا اس لئے اس کو دھو لیتے ہیں دھو دیئے ہیں اب اس کو ہم دودھ ڈال کے کم سے کم دو گھنٹا کے لیے سوک کریں گے اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں گے دو گھنٹا کے بعد ملتے ہیں دوستو دیکھئے شبونا پھول لیا ہے دیکھئے دودھ دس میرے سے گیس پر چھائی ہوئے ہیں لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ دھیرے دھیرے گارہا بھی ہو گیا ہے اب اس میں ہم سوڑ دانا ڈالیں گے اس کو چلائیں گے لگاتا چلانا ہے نہیں تو کیا ہوگا نیچے میں چھپک جائے گا تھوڑ دیر کے بعد پھر اس میں چینی ملائیں گے دیکھئے یہ گاہا ہو گیا ہے اب اس میں چینی ڈال دیں گے چینی تین ٹیول سپون ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں اگر میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تھوڑا اور ڈال دیں کم کھاتے ہیں تو کم کر دیں اسی میں ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے اور یلائچی کا پودر چھوٹا چمس سے آدھا چمس بھی نہیں آدھا چمس سے بھی کم ہے یہ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے دو سے تین مینٹ پکائیں گے اس کو زیادہ گارہا نہیں کرنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ خود گارہا ہو جائے گا سبودانا کا کھر بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے مشکل سے پندرہ مینٹ لگتا ہے دس مینٹ یا سات مینٹ دودھ کو تھوڑا گارہ کرنے میں باقی سبودانا بنانے میں اس میں ٹائم لگتا ہے بس سبودانا جو کھلتا ہے نا اس میں ایک ڈیر سے دو بھنٹات لگتا ہے دیکھیں تیار ہے اب اسے ہم نکالیں گے گیس کرتے ہیں بان اب نکالتے ہیں یہ بون میں یہ برت اسپیشل ہے جو لوگ برت کرتے ہیں ان کے لئے ہے یہ سبودانا آسانی سے پچے آتا ہے اس لئے برت میں کھایا جاتا ہے اٹیسٹی بھی ہوتا ہے بہت آپ کو سبودانا کی جیس پی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا نہ بھولے شیئر کرنا نہ بھولے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ